دوستو نمسکار میں ہوں راجشور مدھکر اور آج میں آپ لوگوں کو ایک نیا ویڈیو لے کر کے آیا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ ناریل پانی اکتالیس دن لگاتار پینے کا آخر کیا رہس ہے میتروں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ناریل پانی بہت ہی فائدے مند چیز ہے اس کے پینے سے ہمیں کئی طرح کی پریسانیوں سے موقتی ملتی ہے اس میں پائے جانے والا پوٹیسیم ہائی بلڈ پیسر اور دل کے روگیوں کے لیے بہت لابکاری ہوتی ہے ناریل پانی نہ صرف ہائی بلڈ پیسر اور کلوسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ یہ ہڈی سے جوڑی ہوئی کئی پرکار کی بیماریوں میں پائدہ پہنچاتا ہے ناریل پانی میں کلسیم موجود ہوتا ہے جو دانتوں اور ہڈیوں کو مجبوط رکھنے میں کافی اثردار بھومی کا نبھاتا ہے ہم کارکم کو آگے بڑھائیں اس کے پہلے آپ سے ایک نویدن مطروں یہ میرا نیا چینل ہے اگر آج تک آپ لوگوں نے میرے اس نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں جا کر کے کمنٹ کر کے یہ بتائیے کہ ہم کارکم کو اور بہتر بنانے کے لیے اس میں کیا صدھار کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ کارکم اور جانتے ہیں کہ ناریل پانی لگاتار اکتالیس دن پینے کا آخر کیا رہس ہے دوستو ناریل پانی ایک سوادسٹ الیکٹرو لائٹ سے بھرا پراکرتک پہ ہے جو آپ کے دل کو لاپ پہنچاتا ہے اور رکت سرکرہ کو بھی کم کرتا ہے دوستو ناریل پانی کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اور کولیسٹرول کا لیول جو خراب کولیسٹرول ہمارے شریر میں زیادہ بننے لگتا ہے اس کے وجہ سے ہمارے ہردے کی نالیاں جو ہے وہ بھر جاتی ہیں اور جس کے وجہ سے ہردے گتی کی سنبھاؤنائیں زیادہ بھر جاتی ہیں ناریل پانی پینے سے کولیسٹرول کا اس طرح کم ہوتا ہے ساتھی دوستو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوگر کے پیسنٹ ہیں جو ڈائیویٹیک ہیں وہ ان کو اگر ناریل پانی کا سیون وہ برابر کریں تو ناریل پانی پینے اس کے وجہ سے وہ سوگر کا لیول بھی کم ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ ارکت سرکرہ کو کم کرتا ہے جو خون میں جو سرکرہ ہے جو سوگر ہے اس کو یہ کم کرتا ہے جس کے وجہ سے آدمی بلڈ پریسر کے ساتھ ساتھ ڈائیویٹیج سے بھی بچ سکتا ہے دوستوں ساتھ ہی ناریل پانی گردے کے لیے بھی بڑا پائدہ مند ہوتا ہے گردے سے سممندد جو بیماریاں ہیں یا اس کے لگتار پینے سے گردے کی بیماری ہونے کی سمبھاؤنہیں پرائے سماپت ہو جاتی ہے اس لیے ناریل پانی کا سیون گردے کی بیماری کے روک تھام کے لیے بھی آپ کو آواز بنانا چاہیے اگر دیکھئے کسرت کرنے کے بعد اگر بیائیام آپ کرتے ہیں اور بیائیام کرنے کے بعد سے اس کے بعد اگر ناریل پانی کا سیون کریں تو آپ کی شریر کو زیادہ شکتی ملتی ہے اور آپ زیادہ اپنے کو ترو تاجہ محسوس کرتے ہیں یہ بالوں اور توچہ کے لیے بھی بڑا پائدہ مند ہوتا ہے ناریل پانی پینے سے بال اور توچہ خاص کر کے چہرے پر جو داگ اور جھوریاں آ جاتی ہیں اس کو بھی یہ سماعت کرتا ہے اور سب سے بڑا پائدہ یہ کہ اگر نیمت روپ سے ناریل پانی پیا جائے تو جو آپ کا عمر کا پروہاو ہے چہرے پر یا بدن پر جو عمر کا پروہاو ہے وہ اس پروہاو کو یہ ناریل پانی سماعت کرتا ہے اب رہس کی بات یہ ہے کہ اکتالیس دن تک لگاتار ناریل پانی پینا ہمارے صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے اور کیوں فائدہ مند ہوتا ہے دوستوں جیسے کسی بھی بیماری کا علاج بیکتی کراتا ہے تو اب اگر سردی جوکام ہوتا ہے تو سردی جوکام میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد سے ڈاکٹر تین دن کی دعویٰ دیتا ہے یا پانچ دن کی دعویٰ دیتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین دن یا پانچ دن میں سردی جوکام کا چکر سماپت ہو جاتا ہے اور بیکتی نیروگی ہو جاتا ہے اسی طرح سے ناریل پانی ناریل پانی اگر نیمیت روپ سے اکتالیس دن تک لگاتار پینا سواست کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اس سے شریر کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور دور ہونے کے بعد سے شریر میں اور آپ کے سواست میں بردھی ہوتی ہے سونداری میں بردھی ہوتی ہے اور بیبین پرکار سے بردھی ہونے کے بعد آپ اپنے کو بہت ہی ترو تاجہ محسوس کرتے ہیں لیکن ان سد نرب میں مطروں یہ ہے کہ اگر ناریل پانی پینے میں بریک ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اکتالیس دن لگاتار پورا کرنا ہی چاہیے تو یہ تھا رہس کہ ناریل پانی اکتالیس دن تک کیوں پیا جائے ہم ایسے ہی گیان بردھک ویڈیو لے کر کے آپ کے سامنے پھرائیں گے تب تک کے لیے آپ اپنے دوست راجشوار مدکر کو آگیاں دیجئے نمسکار